بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی شدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں نیشنل بینک اور پاکستان کے کسان دوست پروگرام کے بارے میں دوستو نیشنل بینک کے جانب سے پورے پاکستان میں کسان دوست پروگرام انٹروڈویس کروا دیا گیا ہے وہ تمام پاکستانی جن کا تعلق زراد سے ہے جو کہ زراد کے ساتھ وہ بستا ہے اگر آپ کوئی ٹریکٹر خریدنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کے پاس اپنے ذاتی زمین ہے یا ٹھیکے کپر آپ زمین لے کر زراد کرتے ہیں آپ گندم اگانا چاہتے ہیں کوئی اور چیز آپ لگانا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ نیشنل بینک سے ان تمام کاموں کے لئے کرزہ لے سکتے ہیں اگر آپ کو مشینری خریدنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کا کرزہ مل جائے گا اگر آپ ٹریکٹر خریدنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو کرزہ مل جائے گا اگر آپ کو ٹول لگانا چاہتے ہیں اپنی زراعت کے اندر اپنی زمین میں تو اس کے لئے آپ کو کرزہ مل جائے گا اگر آپ کوئی کھیتی باڑی اگانا چاہتے ہیں جیسے گندم ہے یا کوئی اور چیز ہے مکی ہے تو آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو ان کاموں کے لئے بھی آپ کو کرزہ نیشنل بینک فراہم کرتا ہے اس وڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ بتاؤں گا نیشنل بینک سے کن کن کاموں کے لئے آپ کو کرزہ مل سکتا ہے کرزہ آپ کو کس کس چیز کے عوض ملے گا کتنا کرزہ آپ کو ملے گا آپ نے کرز کے لئے اپلائی کیسے کرنا ہے یہ تمام تر تفصیلات سٹیپ بے سٹیپ اس وڈیو کے اندر میں آپ کو فراہم کرنے والا ہوں تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں دوستو آپ دے سکتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں نیشنل بینک کی اوفیشل ویب سیٹ کو پر مکمل تفصیلات میرے سامنے اویلیبل ہے جو کہ اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے نمبر پہ ہم کسان دوست ذری کرزہ پروگرام کے خصوصیات کو دیکھ لیتے ہیں یہ اردو کے اندر ساری انفرمیشن ہے میں پہلے آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا آپ کو پڑھ کے سناؤں گا اور اس کے بعد جو چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی اس میں سے اس کو میں تھوڑا سا اکسپلین کر دوں گا آپ کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ بتا دوں گا ٹھیک ہے کسان دوست ذری پروگرام کی خصوصیات نمبر ایک کرزوں پر مارکہ پندرہ اشاریہ پانچ فسد سلانہ ادا کرنا ہوگا نمبر دو کرزوں کی فراہمی کا طریقہ کا نہایت تیز اور آسان ہوگا نمبر تین کسان کی دہلیس پر کرزوں کی بروقت اور ضرورت کے مطابق فراہمی ہوگی نمبر چار زری ماہرین کے ذریعے ہر قدم پر کسان کے رہنمائی کی جائے گی نمبر پانچ کرزے کے حصول کے لیے زری پروڈکٹ اسکیموں کی وسیط اور رینج مہیا کی جائے گی نمبر چھے زری پاس بک تلائی زورات اور پیپر سیکیورٹی اپر زری کرزوں کی سہولت پر آپ کو کرزہ دیا جائے گا نمبر سات غیر مالک کاشکاروں کے لیے ذاتی گرنٹی پر چھوٹے کرزوں کی ایک لاکھ فیکس تک فراہمی کی جائے گی نمبر آٹھ تین سال کے لیے گردشی کرزوں کی فراہمی جس کے لیے ہر سال عزد نو دستاویزات ڈاکومنٹیشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب دوستو میں نے آپ کو یہ سٹیپس جو ہے آٹھ پڑھ کے میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اب میں تھوڑا سا اپنے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دوستو اگر آپ نیشنل بینک سے کرزہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں نیشنل بینک کے پاس رکھوانی پڑھیں گی نمبر ایک اگر آپ کے گھر میں سونہ پڑا ہوا ہے زیورات پڑھے ہوئے ہیں تو آپ نیشنل بینک کے پاس وہ رکھوائیں گے آپ کے زیورات پندرہ لاکھ ہیں بیس لاکھ ہیں پچاس لاکھ ہیں جتنے مہنگے آپ کے زیورات ہیں اتنا کرزہ آپ نیشنل بینک سے حاصل کر سکیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس زری پاس بک موجود ہے تو آپ یہ نیشنل بینک کے پاس رکھوائیں گے اور آپ کو اس کے عوض بی کرزہ مل جائے گا اگر آپ کے پاس کوئی زمین کے کاغذات پڑے ہوئے ہیں یا اس طرح کے کوئی اہم پیپر پڑے ہوئے ہیں جو آپ ایز سیکیورٹی رکھوا سکتی ہیں نیشنل مینگ کے پاس تو آپ نیشنل مینگ کے پاس رکھیں گے اور جتنے پیسوں کے آپ کو ضرورت ہے آپ کرزے کے طور پر نیشنل مینگ سے لے سکتے ہیں اب جو آپ کے اہم کاغذات ہیں یا آپ کا سونہ ہے یا زری پاس بک ہے جب آپ نیشنل مینگ کے پاس رکھوائیں گے اس کے بعد جتنے پیسوں کے آپ کو ضرورت ہے آپ وہ کرزے کے طور پر لے لیں گے تو جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی آپ نیشنل مینگ کو مہانہ کس کے ساتھ یا پھر اکٹھے ایک ہی مرتبہ جب آپ نیشنل مینگ کو پیسے واپس کر دیں گے تو جو آپ کا سونہ یا پاس بک یا پھر کوئی پیپر پڑے ہوئے ہیں نیشنل مینگ کے پاس وہ آپ کو واپس مل جائیں گے تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے نیشنل مینگ کا کرزہ فراہم کرنے کا اس کے بعد جتنا بھی دوستو آپ کرزہ لیں گے آپ کو ہر سال پندرہ اشاریہ پانچ فیصد سود پے کرنا ہوگا اس کے اوپر مرک اپ آپ کو پے کرنا ہوگا اگر آپ ایک کروڑ رپیہ لے رہے ہیں ایک سال کے لیے تو آپ کو پندرہ لاکھ رپیہ آپ کو سود پے کرنا ہوگا نیشنل مینگ کو ایک سال کے اندر اندر اگر آپ یہیں ایک کروڑ رپیہ کرزہ لیتے ہیں یہ ادا کرنا ہوگا سود کی مد میں ٹھیک ہے تیس سکتی سلاکھ رپیہ تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں پندرہ اشاریہ پانچ فیصد آپ کو سالانہ سود پے کرنا ہوگا نیشنل بینک کو اس کے بعد ایک اور بہت اہم چیز ہے جن کو یہاں پہ انہوں نے اکسپلین کیا ہے جب آپ پہلی مرتبہ کرزہ لیں گے تو پھر آپ سے کچھ اہم ڈاکومنٹس مانگے جائیں گے کچھ اہم کاغذات مانگے جائیں جیسے شناختی کارڈ کی کوپی ہے یوٹیلٹی بل کی کوپی ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے جو بھی چیز آپ ایزا سیکرورٹ نیشنل بینک کے پاس رکھوائیں گے وہ بھی آپ کو چاہیے ہوگی تو یہ چند ایک اہم کاغذات آپ سے لیں جائیں گے جب آپ کرز کے لیے اپلائی کریں گے لیکن جب آپ ایک دو سال آپ کو ہو چکی ہوں گے اس کے بعد آپ پھر کرز کے لیے اپلائی کریں گے تو پھر آپ سے کسی قسم کے ڈاکومنٹس نہیں لیے جائیں گے کیونکہ آپ نے پہلے ڈاکومنٹس جمع کروا دی ہے نیشنل بینک میں آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہے ساری انفرمیشن آپ کی نیشنل بینک کے پاس پڑی ہوئی ہے تو دوبارہ دوبارہ آپ کو کاغذات جمع کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو بغیر کسی کاغذی کاروائی کے ہی کرزہ مل جایا کرے گا ٹھیک ہے یہ چیز آپ نوٹ کر لیں اس کے ساتھ یہاں پہ انہوں نے ایک اور چیز کہی ہے غیر مالک کاشت کاران غیر مالک کے مطلب یہ ہے وہ لوگ جو ٹھیکے کے اوپر زمین لے کر کاشت کاری کرتے ہیں وہ بھی کرزہ لے سکتے ہیں لیکن ان کو جو کرزہ ہے ایک لاکھ رپیہ یا دو لاکھ یا چار لاکھ اتنا کرزہ ان کو مل سکتے ہیں بڑے لیول پہ وہ کرزہ نہیں لے سکتے لیکن جن کی ذاتی زمین ہیں جو کہ زمین کے مالکان ہیں وہ بڑے لیول پہ کرزہ لے سکتے ہیں ایک کروڑ دو کروڑ ڈائی کروڑ یا پچاس لاکھ بیس لاکھ جتنے کرزے کہ آپ کو ضرورت ہے آپ اتنا کرزہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے سارے چیزوں کو بہت ہی آسان انداز میں آپ دوستوں کے لئے اکسپلین کر دیا ہے اب کچھ اور اہم انفرمیشن ہے جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ انہوں نے بتایا جب بینیفٹ کے بارے میں کسان دوست ذری فیننس پروگرام کے مقاصد اب ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ گوھر سے سنیے گا پہلے انہوں نے یہاں پہ کچھ اردو میں انفرمیشن لکھی ہوئی ہے میں پڑھ کے وہ سنا دیتا ہوں آپ کو کسان دوست ذری فیننس پروگرام کے مقاصد نیچل بینکہ پاکستان نے کسان بھائیوں کے لئے کسان دوست ذری کرزہ پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسان پورے ویقین کے ساتھ بغیر کسی سفارش اور رشوت کے آپ نے ذری ضروریات کے لئے کرزہ حاصل کر سکیں کرزے کی منظوری شدہ حد بوقت ضرورت اس کے پہنچ میں ہو اور جب چاہے تین سال کے مدد کے لئے ریولیشن بیسس کے تحت منظور شدہ کرزہ کی رقم آپ نے ضرورت کے مطابق مستقبل میں بغیر کسی کاغذی کاروائی کے اپنے اکاؤنٹ سے نکلوا سکتا لہذا اب ہر کسان بہت آسانی سے کرزہ حاصل کر کے اپنی پیداوار بڑھا سکتا ہے کسان دوست ذری کرزہ سکیموں کے نام اب یہاں پہ دوست میں آپ کو کچھ چیز سمجھانا چاہتا ہوں نیشنل بینک کے جانب سے مختلف سکیمیں لانچ کی گئی ہیں کون کون سے سکیمیں ہیں کچھ سکیموں کے منہ آپ کو نام بتا دیتا ہوں اگر آپ اس کے تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو یہاں نیشنل بینک کی ویب سٹ کو پر آکے خود بھی چیک کر سکتے ہیں ان بی پی ان بی پی کا مطلب ہوتا ہے نیشنل بینکوہ پاکستان ٹھیک ہے ان بی پی کسان دوست پیداواری کرزہ سکیم ان بی پی کسان دوست غربت مقاو کرزہ سکیم ان بی پی کسان دوست ترقیاتی کرزہ سکیم ان بی پی کسان دوست ٹیو ویل کرزہ سکیم اب یہاں بھی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہے جو کہ وڈیو کے شوری میں میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ ذرا سے وہ بستے ہیں تو مختلف کاموں کے لئے آپ کو کرزہ مل سکتا ہے اگر آپ موٹر سیکل لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرزہ مل جائے گا اگر آپ کو لائف سٹوک کلیننگ کا کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرزہ مل جائے گا اگر آپ کپڑے کا کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرزہ مل جائے گا لیکن ڈریکٹلی کپڑے کا کام نہیں جو ذراعہ سے آپ پیداوار اگاتی ہیں اس کے لئے آپ کو کرزہ مل جائے گا آپ شہد کا کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرزہ مل جائے گا آپ زمین میں ٹول لگانا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرزہ مل جائے گا اگر آپ کو مکی کی فصل اگانا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرزہ مل جائے گا اگر آپ گندم ہوگانا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرزہ مل جائے گا اگر آپ مچھلی کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں فش فارم آپ لگانا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرزہ مل جائے گا اگر آپ لائف سٹوک کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرزہ مل جائے گا تو یہ الگ الگ سکیم جو ہے انٹروڈوس کروایی ہے نیشنل بینک نے یہ تقریباً پندرہ بیس سکیمیں ہیں ان میں سے کسی ایک سکیم کے تحت آپ کرزہ لے سکتے ہیں تو یہی چیزیں بسیکلی انہیں بتائی ہیں کہ کرزے کا مقصد یہ ہے کہ جو کسان ہیں وہ اپنی جو آمدن ہیں اس کو بڑھائیں اور اگر ان کو مشکل ہے تو وہ کرزہ لے کر اپنی مشکل کو بھی دور کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کرزہ پروگرام کے اپلائی کیسے کرنا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن کچھ چیزیں ہیں یہ جو آپ اپنے سکرنگ پر دیکھ سکتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں کسان دوست زری اسکیموں سے استفادہ کرنے کا نہایت آسان طریقہ کرزے کے لیے درخواست نیشنل بینک کا پاکستان کے چھپے ہوئے فارم پر دی جا سکتی ہے جو کہ نامزد کردہ برانچوں سے بلا معافظہ حاصل کیا جا سکتی ہے درخواست فارم کے ساتھ زری پاس بک اس کے بعد خسرہ گردوری شناختی فارم کی تصدیق شدہ کاپی اور دو عدد تصویر شدہ تازہ ترین تصویریں لگانا ضروری ہیں کرزہ منظور انہیں تک زری پاس بک میں بینک کے رہن کا اندراج کروایا جاتا ہے اور ضرورت کے مطابق کرزہ کی رقم کسان اپنے کھاتے سے استعمال کر سکتے ہیں کسانوں کی رہنمائی اور زری کرزے کے حصول کے لیے ملک بر میں پانچ سو سے زیادہ برانچوں کا وسیع نیٹورک موجود ہے اب دوستی یہاں پہ بسٹیکلی کرزہ پروگرام میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار بتایا گیا سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جانا ہے نیشنل بینک کی کسی بھی برانچ میں جو آپ کے قریب ترین ہیں وہاں جانے کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہوگا میں ایک کسان ہوں میں کرزہ لینا چاہتا ہوں فلان فلان چیز کے لیے وہ آپ کے ایک فارم دیں گے آپ نے اس کو پور کرنا ہوگا پور کرنے کے بعد جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے اس وقت آپ سے پاس بک مانگی جائے گی زری پاس بک یا پھر آپ سے سونا زیورات مانگا جائے گا یا پھر آپ کوئی اہم ڈاکومنٹ صاحب سے مانگے جائیں گی جو کہ نیشنل بینک میں آپ نے جمع کروانے ہوں گے ایزا سیکیورٹی ٹھیک ہے تو اس کے بعد فارم آپ نے پور کرنا ہے شناختی کارڈ کے کوپی آپ نے دینی ہے اور ایک تصویر آپ نے دینی ہے اس کے بعد آپ کی جو درخواستہ وہ جمع ہو جائے گی نیشنل بینک میں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوگا آپ کو جو کرزہ ہے وہ مل جائے گا آپ کا اکاؤنٹ اوپن کیا جائے گا نیشنل بینک میں اور آپ کا جو کرزہ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا تو آپ جتنے پیسے کے آپ کو ضرورت ہوگی آپ اپنے اکاؤنٹ سے نکلوا سکیں گے تو یہ مکمل تفصیلات ہے نیشنل بینک کے کسان دوست پروگرام کی جو کہ اس وڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتا دی ہے اگر آپ نیشنل بینک سے کرزہ لینا چاہتی ہیں تو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ بینکنگ سیکٹر کے ریلیٹڈ کچھ بھی انفرمیشن جاننا چاہتی ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ آپ کا اپنا چینل ہے اس چینل میں میں آپ کو بینکنگ سیکٹر کے ریلیٹڈ مکمل انفرمیشن دیتا رہتا ہوں کہ بینک سے آپ کرزہ کیسے لے سکتے ہیں پاکستان کے اندر پنتالیس بینک ہیں چھوٹے بڑے ملا کے اب سارے بینک جو ہیں ان کے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ انفرمیشن میں آپ کو چینل کے اندر دیتا رہتا ہوں وڈیو بنا کے دیتا رہتا ہوں جیسے کوئی بینک کوئی سکیم لانچ کرتا ہے تو میں آپ کو وڈیو بنا کے دے دیتا ہوں اگر آپ بینکنگ کے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور وڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کر دیں اور شیئر کر دیں دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے وڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں